اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں وہ سارے خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے اس وقت میں بہلے آپ کو اپنی اپ ڈیٹ دے دیتا ہوں میں اس وقت ہوں مکہ میں اور اب میں جا رہا ہوں مدینہ اور میری دعا میں آپ سب لوگ شامل ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو دور کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاوں قبول فرمائے اب چونکہ سفر ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ویڈیو پریویو کر لی جائے دیکھتے ہیں ان کی ویڈیو ہلو اسلام علیکم جو میں سٹوری سنانے والی ہوں یہ سٹوری میری فیملی میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا ہے کوئی اس چیز کے کبھی ہم لوگ زکر بھی نہیں کرتے کیونکہ یہ ہم لوگ یہ فیملی کا ایک ایسا دن تھا ایک ایسا ایونٹ تھا چونکہ گئے تو ہم سب خوشی کے ماحول میں تھے اور نکلے وہاں سے سب بہت ہلے ہوئے سب کے اندر سے کور تک سب لوگ ہل چکے تھے جو ہم لوگوں نے انسیڈنٹ اس دن دیکھے ہورر انسیڈنٹس جو دیکھے بیسکلی یہ میری بیسٹ فرنڈ کازن کی سٹوری ہے میری دو کازن کی سٹوری ہے سیم ڈے کیا کیا سین ہوئے تھے اور کس کس طریقے سے ہوئے تھے سو بیسکلی جو کراچی جمخانہ ہے اس ایکچولی ویری ویری ہونٹر وہاں پہ جو ہے میرے مامو نے اپنی بیٹی کی برتے کی تھی اور ہم سب لوگ اس کی برتے پہ گئے تھے کہ میں بات بتا رہی ہوں تقریباً کافی سال ہو گئے ہیں اس بات کو میں تب تھی آٹھ سال کی اور میں جس کازن کی بات کر رہی ہوں وہ تھی چھ سال کی تو ہم لوگ بچے تھے ہمیں سمجھ بھی نہیں تھی ہم لوگ جو ہے نا جب ہمارے پیرنٹس کہتے تھے تو ہم بہت اس بات کا مزاق اڑاتے تھے کہ مغرب کے بعد جھولو کے پاس نہیں جانا چاہیے لیکن یہ سٹوری سننے کے بعد جو پیرنٹس ہیں اور جو بچے ہیں بچے تو میرے خیال سے ایڈونچر میں گز جائیں گے لیکن پیرنٹس اور زیادہ کوشس ہو جائیں گے کہ ان کے گھر کے اندر کوئی ایسا حادثہ نہ ہوں اس چیز سے تو بیسکلی ہوا یہ تھا کہ ہم سب لوگ جھولے جھول رہے تھے میری جو انا ننیال والے کازنز بھی تھے پھر اس کے علاوہ جو میری مامی کے مامی کے گھر والے بچے تھے وہ سب کازنز مطبع بچے وغیرہ سب اچھے خاصے اماؤنٹ آف پیپل ہم لوگ کھیل رہتے ہیں کافی پرانے پرانے درخت ہیں بڑے بڑے درخت ہیں اور درختوں پہ جھولے لگے میں ہیں مطلب نا درختوں سے ڈھکے میں ہیں وہ جھولے اس طریقے کی وہ جگہ ہے تو میں جو انسیڈنٹ بتا رہی ہوں وہ رات کو گیارہ بچ کے تقریباً ساڑھے گیارہ سے بارہ بجے تک کے ٹائم کے بیچ کے یہ انسیڈنٹ ہے میں آپ کو ٹائم لی دونوں انسیڈنٹ سناؤں گی سب سے پہلے تو یہ سین ہوا میری کازن کو جھولا جھولا تھا اس نے مجھے کہا کہ آؤ چلو ہم جھولا جھولتا ہے تو مجھے دککہ مارنے میں جھولے پہ بیٹھ رہی ہوں میں بولا ٹھیک ہے تم بیٹھو میں آلی ہوں تو میں دککہ دے رہی ہوں اس نے مجھے بولا وہ جھولے پہ بیٹھ ہی ہے ادھر سے مجھے میری دوسری کازن نے آواز تھی ہے میں اس کے پاس گئی ہوں اس کی جھولے کو دککہ مارنے کے لیے کیونکہ میں تو مزدور بنی رہی تھی تو میں اس کے جھولے کو دککہ مارنے گئی ہوں ادھر میں میری کازن کی دردناک چیخ کی آواز آتی ہے بقائدہ جیسے کہ وہ ایک نورمل آواز نہیں تھی ایک چھوٹی بچی کی ویسی آواز نہیں نکل سکتی بہت ہی مردانہ اور بھار ہی اس کی آواز نکلیا چیخ اور جب اسے مڑ کے دیکھا ہے وہ بلو ہو چکی تھی اور وہ اکڑ گئی تھی اور پلکل نہ سی دھی اور ہاتھ اس کے ایسے مطلب اس کے ہاتھ مڑ گئے تھے اور ہم اس کو آواز دے رہے ہیں نو رسپانس اور وہ ہسٹیرکلی رو رہی تھی وہ ہسٹیرکلی ہو کے روئے جاری ہے روئے جاری ہے اب ہم لوگ ڈر گئے کہ یہ کیا سین ہے ہم لوگوں نے سب کو بلایا اندر ابھی کیک وغیرہ کٹ کے چکا تھا سب بڑے چائے پی رہے تھے سب بڑوں کو بلایا سارے بڑے باہر آئے وہ لوگ ڈر گئے کہ یہ کیا سین ہے سب سے پہلے تو اس جگہ سے ہم سب کو اٹھایا اب یہاں پہ میری کزن کا یہ سین ہوئے سب لوگ وہاں جمع ہوئے ہیں ادھر سے میری خالہ کی بڑی بیٹی ہیں وہ آئی ہیں وہ آکے پیچھے ہی اس کزن کا سب لوگ دیکھ رہے تھے وہ کھڑی ہوئے ہیں وہ آئی ہیں وہ جیسے ہی دوبارہ اس ہی ریڈیس میں وہ جیسے ہی انٹر ہوئی ہیں اور وہ کھڑے کھڑے وہاں پہ اس جگہ پہ کوئی چیز نہیں تھی وہ اس سے الچ کے ایسا گری ہے یہ جو میں آپ کو انسیڈنٹ بتا رہی ہوں سارے گیارہ سے بارہ بجے کے بیچ گئے جس میں یہ دو انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس میں میری اس کزن کا پاؤں فوراں ٹوڑ گیا کوئی چیز نہیں رکھی تھی کچھ بھی نہیں تھا وہ اس سے الچ کے ایسا گری ہے پتہ نہیں ہوا میں الچی ہے کیا ہوا ہے کہ اس کا پاؤں ٹوڑ گیا اور سیکنڈلی جو کہ اکڑ چکی تھی اور پورے طریقے سے بلو ہو گئی تھی اور وہ روئے جا رہی تھی اس کو جب اس کے اوپر میرے خالو نے دم کرنا سٹارٹ کیا اب مجھے یہ چیز نہیں یاد کہ انہوں نے کیا صورت پڑھنا سٹارٹ کی تھی کیونکہ میں کافی چھوٹی تھی بات مجھے دسٹنکلی جو یہ سٹوری ہے یہ اس وجہ سے یاد ہے کیونکہ ہم سم بچے بہت برے طریقے سے در گئے تھے کہ یہ ہوا کیا ہے اس کے ساتھ کہ اوپر جب دم وغیرہ کرنا سٹارٹ کیا ہے تو وہ بلو سے ییلو ہوئی ہے اور وہ ییلو ہوتے ہوتے وائٹ ہو گئی بلکل اس کو کافی دیر تک اس کے اوپر پھر اس کو منزل سنائی اس کے اوپر منزل کی دم کی ہیں بار بار دم جا کے وہ تھوڑی صحیح ہوئی ہے بٹ اس کے بعد جیسے ہی وہ صحیح ہوئی ہے وہ بے ہوش ہو گئی وہ لٹریلی بے ہوش ہو گئی تھی اب اس کو ہوش ملانے کے لیے ہم لوگوں رہے ہیں کہ ہم ہاؤسپٹل جائیں کیونکہ ادھر ایک کزن کا پاؤں ٹوڑ گیا اس کو لے کے آدھے لوگ ہاؤسپٹل چلے گا اب یہ اس کی سیچویشن دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے میری جو کزن ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کے پھر ہم لوگوں نے کی کاری صاحب کو کال ہم لوگوں نے کاری صاحب کو کال کی اور فوراں ہم پہنچے گھر اور کاری صاحب سے جو ہے نا کاری صاحب نے اس کا پروپر بیٹھ کے دیڑھ گھنٹے تک اتارہ کیا ہے میری کازن کا کیونکہ اس کا جو ہے وہاں پہ سین یہ ہوا تھا اس جگہ پہ اثرات تھے تو جنات کے بچے وہاں پہ کھیل رہے تھے جس ریڈیس میں ہم لوگ انٹر ہو گئے تھے تو اب ہم لوگ جب انٹر ہوئے نا تو وہ ہم سے بدلہ لینے کے لیے جو ان کی ماں تھی اس کا میری کازن کی باڈی میں وہ اس کے اوپر حابی ہو گئی تھی کہ اس کے بچوں کو اب اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ کہیں بیٹھو کسی جگہ پہ جاؤ مجھا بی بی گوز بمس آنا سٹارٹ ہو گیا آپ جا کے یہ چیز بولو کہ اگر کوئی یہاں پہ ہے تو ہم آپ کو تکلیف نہیں پہچانا چاہتے ہم پلیس ہمارے لیے تھوڑی سی جگہ بنا دیں کیونکہ کسی اور کی وہ تیریٹری ہو سکتی ہے وہ کسی اور کا گھر ہو سکتا ہے اور وہاں پہ اس رات اس دن کے بعد جب کاری صاحب نے اتارے کیا انہوں نے ہم لوگ کو سپیسیفکلی یہ بات کہی ہے کہ سب کو منزل کا پانی پڑھ کے پھوکنے کا کہتا ہے کیونکہ اس کے بعد بچے تو تقریباً سب ہی بیمار ہو گئے تھے سب کو کچھ نہ کچھ کسی کو سوہ کسی کو ایک سوہیک بخار تھا بٹ میری جو سپیسیفکلی وہ قزن تھی ڈیڑھ ہفتے تک وہ بیمار رہی ہے اس کو اب تک اس دن کے بارے میں کوئی چیز یاد نہیں ہے سپیسیفکلی بٹ اس کو یہ ضرور یاد ہے کہ اس کے لیے وہ کتنا دردناک تھا اور جس ٹائم وہ پزیز ہوئی ہے اس کو اس ٹائم کا کچھ بھی یاد نہیں ہے کہ وہ کیسے پزیز ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے بٹ اس کو یہ یاد ہے کہ اس کے دل میں کتنی تکلیف تھی اور اس کی پوری باڈی سن ہو گئی تھی تھنڈی ہو گئی تھی وہ کچھ بولنا بھی چا رہی تھی وہ نہیں بول پا رہی تھی وہ کچھ بھی کرنا چا رہی تھی وہ اپنی مرضی سے کوئی ایکشن نہیں لے پا رہی تھی تو جو ہے this is something that is very scary and to this date اس کے بارے میں بات کر کے ہمیں گوز بمز آتے ہیں کیونکہ وہ جگہ اس طریقے کی تھی وہ اتنی باری جگہ تھی کہ جو میری کازن کے اوپر سے گزر ہوا تھا ایکسٹر اینٹیٹی کا اس نے اس کے پورے سسٹم کو ہلا کے رکھ دیا تھا اوکے ایسی یہ تو بڑا سیریس مہٹر ہے مطلب پیر ٹوڑ جانا اور ایکسٹرین پر چلا گیا تو کافی مجھے آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں سٹوری کو لے کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ سچ ہے کیا یہ صرف ایک میڈ اپ سٹوری ہے مجھے لگ رہا ہے سچی کہانی ہے مجھے لگ رہا ہے یہ شاید سچی کہانی ہے فیصلہ آپ لوگ کریں گے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہانی کے بارے میں اگر آپ کے ساتھ خدا نہ خواستہ کبھی نہ کبھی نہ کبھی اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کبھی ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو ایسا تو میں دعا کرتا ہوں کسی کے ساتھ نہ ہو لیکن اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا پر واقعہ ہوا ہے تو سامنے ایک واتس ایپ نمبر آرہا ہوگا اس پر اپنی ویڈیو اس طریقے سے بنا کے جو ہے ہمیں بھیجیں میں وہ ویڈیو دیکھوں گا and I'll post this on my channel ٹھیک ہے جی اپنا بہت سارا خیال رکھی گا دعاوں کی ترخواست ہے پاکستان زندہ باد اللہ حافظ